جناب سینیٹر کامران مایکل دعا دار تقریر میں اپنی قوم کی نمان جی کرتے ہوئے بتاتا ہوں ہمارے دنگر جو مذہبی کلیتے ہیں یہاں بیٹھی ہیں میں ان کی نمان جی کرتے ہوئے بتاتا ہوں یہاں پر انکریز ہوئے کیسز جبرر مذہبی تبدیلی کی اور شادی کے کیسز جو ہیں ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اور یہ فگر تو ہی آپ دے رہے ہیں یہاں پر آرزو راجہ نایاب سیماب اور امثال کامل جیسے کیسز بے شبار یہ صرف انہی دنوں میں یہ بھرمار ہوئی ہے ہماری توقعات یہ ہوتی ہیں کہ ہم ریاستر کے بھی دہشے گردی ہوئے ہم جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں پاکستان کے خیرخواں ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں ہم پاکستان کی اسلام دیکھی دعائیں کرتے ہیں ہم چلتے پھرتے پاکستان ہیں ہم دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں چاند مٹھی بھر چھار پسندوں نے جب پاکستان کا چہرہ مسک کر دیا تھا تو ہم نے اس پاکستان کے مسک جزا چہرے کو دنیا کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ناانصافی معارضت کیوں پھر یہ ظلم و صدق معارضت کیوں کیوں ریاستدہ کام ہے ہمیں پروٹیکشن دینے میں اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا ابھی تو آپ کو پتا ہے یہ ایڈورٹس کالیج ہے کے پی کے میں ہے ہماری جو کنٹیبیوشن امیشری سکولز کی اداروں کی وہ کسے ٹھپی چکوئی نہیں ہیں ہمارے اداروں سے پڑھنے والے لوگ اس ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں ہمارے اداروں سے پڑھے لکھے لوگ آج ایوانوں میں بیٹھے ہیں وزیراعظم اور پرائیم منسٹر اور پریسیڈرال پاکستان میں نے بیٹھے ہیں لیکن ہمارے اداروں کو آپ چھین رہے ہیں ہم سے ہم سے الگ کر رہے ہیں ہماری خدمات کو فراموش کر رہے ہیں آج ہمارا اتصال کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا جب دھنہ دیا تھا یہاں پر کہ ہم ایڈورٹس کالیج آپ کو واپس کریں گے لیکن آج کے پی کے گورنمنٹ ہمارے اس ادارے کو ہوتے آ رہی ہے میں کہوں گا اب گوش کے ناکھن لے دنیا پھر میں واہ ویلا ہو رہا ہے پاکستان کی جگہ سائی ہو رہی ہے اور ہمیں اس جگہ سائی کو روکنا ہے ہمیں اس جگہ سائی کو روکنا ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں ہم سب کا خمیر پاکستان سٹھتا ہے ہم پاکستان میں ہمارے باویٹر کی ہیڈیاں دفن ہیں ہمیں پاکستان کی محبہ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا ہم چلتے پھرتے پاکستان ہیں ہم نے پاکستان کو دنیا کے سامنے زندہ قوم بنتے ہوئے اور ابرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اگر یہاں پر یہ زیادتیاں ہوں گی یہ ظلم ہوگا یہ جور ہوگا جو نکریز کر رہا ہے آپ کے بجٹ کے ساتھ ساتھ یہ ظلم نکریز کر رہا ہے اس کی روپ سامنے کے لیے آپ کو عملی کردار رہ کرتا ہوگا اس کے لیے میں ہم یہ کہنا چاہوں گا آخر میں آخر میں آخر میں آخر میں اس شیر کے ساتھ اس شیر کے ساتھ کہ پاکستان جتنا آپ کا ہے اتنا میرا بھی ہے یہاں پہ کام کرنے والے اس خاک روپ کا بھی ہے جتنا چیمہ سب آپ کا ہے وزیراعظم کا ہے اور یہ ہم سب کا پاکستان ہے اس شیر کے ساتھ کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں صرف ہمارا مکام تھوڑی ہے اور ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے اور جو ان انوانوں میں آج بیٹھے ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج ان انوانوں میں بیٹھے ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں یہ ذاتی مکام تھوڑی ہے اور ہم سبھی کا لہو شامل ہے وطن کی مٹی میں ہم سبھی کا لہو شامل ہے وطن کی مٹی میں کسی کے بعد کا پاکستان دھوڑی ہے